مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں پاورفل موٹیویشن ہو کہ اس موٹیویشن کے اثرات ایک ہزار چار سو سال تک اسی طرح چلے آرہے ہوں جیسے ایک ہزار چار سو سال پہلے تھے اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ بشر کا کام نہیں ہے یہ خدا کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ حضور دیکھ لیں آپ نماز دیکھ لیں نماز کا طریقہ جو بتایا گیا ہے دنیا میں اتنی زیادہ حسین عبادت آپ کو کہیں بھی نہیں زکاة کا نظام بتایا گیا کروڑوں اربوں روپے آپ صرف زکاة کی اگر کیلکولیشن کی جائے جو لوگ رمضانوں میں یا سال بھر ادا کرتے ہیں ساری دنیا کے ٹرس اور چیریٹی ایک طرف رکھو آپ اور صرف جو مسلمانوں کے ہاں زکاةیں نکلتی ہیں اس کے تو کوئی کیلکولیشن کا سسٹم نہیں ہے کیلکولیشن تو صرف وہ ہوتی ہے جو بینک کاٹ لیتے ہیں کروڑوں میں نہیں ہے عربوں میں نہیں ہے عرب ہا عرب روپے نکلتے ہیں زکاةوں کے انسانیت کی خدمت کے لیے اتنا زبردست پیکج دیا بھی اور ایسی موٹیویشن کہ ایک ہزار چار سو سال بھی اس پیکج پر عمل بولو ہو رہا ہے اور کمال کی بات یہ کہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا میں اگر مثال کے طور پر چندے بے بیان کر رہا ہوں آپ کو بہت ترغیب دے رہا ہوں یار زکاةیں ضرور دیا کرو اسکری والو تم اتنے اچھے علاقے میں رہتے ہو تم صدقے نکالا کرو تو تاکہ لوگ مجھے سمجھیں یار دیکھو مفتی صاحب انسانیت کے کتنے خیر فائیں کہ یار دیکھو آکے غریبوں کا کتنا خیال کرنے کہ زکاةیں نکالا کرو زکاةیں نکالا کرو یہی ہوگا نا لیکن ایک وہم ہو سکتا ہے یار ایسا تو نہیں ہے کہ کل اس چکر میں ہو کہ یہ پھر مجھے لاکے دیا کرو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے نا بھئی اتنے زیادہ زکاة کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں شاید اپنے فیملی کو میں اللہ کا شکر ہے زکاة کا مستقی نہیں ہے مثال دے رہا ہوں میں شاید اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا مقصد ہے یہ اتنی موٹیویشن اس لیے لیکن کمال کی بات یہ پیغمبر نے اتنا زکاة کو بیان کیا جو زکاة نہیں دیتے جہنم میں کس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا یہی سونے چاندی سے ان کو داغا جائے گا قیامت تک اپنی نسل پہ زکاة لینے کو حرام قرار دے دیا سید کو زکاة دو سرے سے ادا ہوتی نہیں نہیں یہی بات میرا خیال یعنی آگئی بات ہے ہم نے یعنی آپ کی آل اولاد سیدہ فاطمہ کی آل اولاد حضرت علی کی آل اولاد حضرت عباس کی آل اولاد جو آپ کے کزن ہے وہ بھی آپ کی اپنی بیٹی بھی قیامت تک یہ نہیں کہ ان کو زکاة دینا جائز ہی نہیں ہے زکاة دی تو ادا نہیں ہوگی آپ کے ذمہ فریضہ رہ جائے گا یہ یہ وہم بھی ختم کر دیا کہ بھئی یہ میں ماز اللہ کوئی اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں یہ دوسروں کے لیے ہے اور پھر اس پر عمل کیسا ہوا ہے آپ مسلمانوں کے تہوار دیکھ لو دنیا میں ہر مذہب بانوں کے اپنے کچھ تہوار ہوا کرتے ہیں ہندووں کی ہولی ہوتی ہے یسائی کرسمس پہ جو کچھ کرتے ہیں ان کی ایک عید ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس دو عیدیں ہیں آپ مسلمانوں کے تہوار جیسا تہوار کسی مذہب سے لا کے دکھا دیں پہلی بات تہوار کا وقت صبح رکھا گیا ہے رات نہیں کیونکہ رات میں جب آپ خوشیاں مناتے ہو تو شراب کباب کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے ہماری عید الفطر عید الازہار رکھی گئی صبح کے وقت میں سمجھ میں آرہی یہ بات کی نہیں آرہی کس وقت رکھی گئی ہے صبح اس میں نماز رکھی گئی ہے تمیز سے ابتدا ہوگی تاکہ شراب کباب کی طرف تمہاری کھوپڑی سوری آپ لوگ اسکریب پہلے لوگ ہیں تمہارا دماغ نہیں جائے تو اس طرف جائے گئی نہیں ہے یہ مذہبی تہوار سمجھ کے ہی اس کو مناؤ گے تمہیں غلط چیزوں کی طرف میں نہیں جاؤ گے صبح کے وقت رکھے گئے ہیں یہ تہوار دوسری بات یہ یہ نیچرل خوشی کے تہوار ہیں ہندو ہولی مناتا ہے کس بات کی خوشی کہتے ہیں بس ہماری خوشی کا دین ہے بھائی خوشی کا کوئی سبب ہو تو خوشی ہوتی ہے میں فاد بھائی سے کہتا ہوں فاد بھائی خوش خوش ہو جاؤں فاد بھائی تھوڑا سا مسکرائے گا یوں کرے گا یہ کوئی نیچرل خوشی ہوگی میں فاد بھائی سے کہہ دوں کہ نہیں کہہ رہا میں کیونکہ وہ خواتین بیان چھنگ رہی ہیں تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا جو میں نہیں دوں گا لیکن میں دینا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ بھائی آپ کے لیے اچھا رشتہ میں نے دیکھ لیا ہے ایک مثال دے رہا ہوں لیکن دیکھا نہیں ہے میں جھوڑے بول رہا ہوں تو پھر جو ان کی ایک دم باچے کھلیں گی وہ کسی وجہ سے خوشی ہے نا کیا خیال ہے بھائی عیسائی کہتے ہیں پچیس دسمبر کو عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ واقعی اس دن پیدا ہوئے نہیں فرض کرو ہوئے ہیں تو اب وہ تو دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے ہیں نا آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے یہ نیچرل نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو جو تہوار دیے گئے ہیں اس میں دو خوشیاں ہوتی ہیں جسمانی بھی اور روحانی ایک مہینہ روزے رکھوائے جاتے ہیں پھر ایک مہینے کے بعد جب آپ کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں نا اس میں پان کھایا نا گھٹکا کھایا نا نسوار نا استغفراللہ چرس پیارات ہمیں تو اب کیونکہ جو سرسائسی میں ہو رہا ہے میں تو وہی بتاؤں گا نا تو ایک مہینے بعد جب آپ کو چھٹی ملی خود بخود خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انسا یار کل سے ہم نارمل روٹین کے مطابق کھانا کھانا شروع کریں صبح آٹھ بجے ناشتہ کریں گے چائے پییں گے آفس میں جائیں گے چائے پییں گے جو بھی ہماری کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بہرحال انسان کو ڈسٹرپ کرتا ہے پائلٹوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا میں نے پائلٹوں کو روزہ رکھ کے کیا جہاز نہیں اڑا ہو انہوں نے کہا یار انسان کا دماغ نہیں صحیح طرح ایکٹیو ہوتا تو ایک مہینے کے بعد جس نے واقعی میں روزے رکھے ہو عید کے دن اس کو واقعی میں خوشی ہوتی ہے تو اس کو خوشی منانی نہیں پڑتی خوشی اس کو خود بخود ہو رہی ہوتی ہے یہ جسمانی خوشی ہے روحانی خوشی کیا ہے یار اتنی بڑی عبادت اللہ نے ہم سے کروا لی مسلمان تو خوش ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے یار اتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے اللہ نے پوری ایک سلام کا ایک رکن ہے رمضان روزہ وہ رکن پورا کروا دیا بقرائید میں بھی ایسے ہی ہے بقرائید میں کیا ہے جانور آپ زبا کر رہے ہیں گوشت تو آپ کھاتے ہیں لیکن اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف سے زیافت ہے اللہ کی طرف سے آپ کی محض بانی ہے تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے دوسرا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے تو کوئی لوجک ہے اہوہ ہی نہیں ہے کہ یار چل صبح ہم خوشی منائیں گے بیٹھے ہم نے فرض کر لیا کہ پانچ جنوری کو ہم سب کا خوشی کا دینے آگے ہیں فرض ہی خوشی میں اور حقیقی خوشی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ورنہ اسلام بھی یہ کہہ سکتا تھا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ تمہارے عید کا دن ہے نا 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 اسلام بھی یہ کہہ سکتا تھا جس دن جو ہے وہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی وہ دن تمہارے لیے عید کا ہے نا 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 بھئی وہ تو ہو گئی نا وہ تو ہو گئی اب تھوڑی چودہ سو یعنی دوہزار چوبیس میں تھوڑی بدر فتح ہو رہا ہے بدر میں فتح ہو رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سالگیرہ میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں نا ہوتی ذرا بھی دو ٹکے کی خوشی نہیں ہے انسان کو تب ہی میں سالگیرہ کے اس لئے خلاف ہوں میں نہیں کہتا ہرام ہے میں کہتا ہوں یہ بے وقوف ہوں سوری آپ میں سے کوئی منا رہا ہوگا یہ ہے ہماقت اس لئے کہ آپ اگر فار ایزیمپل پیدا ہوئے تھے پانچ جنوری کو اگلے سال پانچ جنوری آگئی تو کیا ہو گیا یعنی آپ تو اور بڑھاپے کے قریب چلے گئے آپ تو قبر کے قریب چلے گئے تو آپ خام ہمیں تکلف کر کے کیک کاٹ رہے ہیں کھلا رہے ہیں تو کوئی خوش ہونے کی چیز پہ انسان خوش ہو تو ایسی چیز جس پہ اندر سے خوشی نہیں ہو رہی ہے اندر سے یہ ہو رہا ہے یار تھوڑا دیر سے یہ والا دن آتا تو زیادہ اچھا تھا کیا حیال ہے چالیس سال کے تھے تو چالیس ہی کے رہتے ایک تالیس کے بلا وجہ ہو گئے تو یہ گوروں کی تکلفات ہیں کچھ ان کو تو خوشی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے ان کو خوش ہونے کے لیے تو آپ اسلام کا عبادت کا نظام دیکھیں آپ اسلام کا رمضان کا نظام دیکھیں رمضان کا آپ دیکھ لو آج ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو آپ کی صحت اچھی ہو جائیں گی کوئی چھوڑتا ہے ایک دن چھوڑیں گے چار دن ناغہ کریں گے اور دو وقت کا چھوڑ دو دنیا چھوڑ دے گا انسان شگر کا پیشنٹ بھی ہوگا نا اس کو ویٹ کم کرنا ہے پھر بھی وہ نہیں کرتے اور جو بہت زیادہ تررم خان بنتے ہیں وہ فاسٹنگ کیسے کرتے ہیں کہ پانی پیتے رہتے ہیں اور وہ بھی جب جب جا کے ڈاکٹر کہے کہ آپ کو لیسٹرال کا ڈبا بن چکے ہیں آپ پورے یعنی آپ کا ویٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کسی بھی دن دھماکے سے پھڑ جائیں گیا تو موت کا خوف ان کو پھر موٹیویٹ کرتا ہے کہ چلو بیچ بیچ میں کافی پیتے رہو لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تیرہ گھنٹے سترہ گھنٹے سولہ گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاؤ سو میں کوئی ایک ہوگا وہ بھی بہت جس کو اپنی صحت کا خیال ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار چار سو سال پہلے بتایا کہ تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے ایک آیت نازل ہوئی ہے ایک ہزار چار سو سال گزر گئے مسلمان اب تک روزے اس دعوت کا اثر رہے میجورٹی اب تک روزے رکھتی ہے چاہے وہ نوروے میں ہو بائیس گھنڈے کے روزے ہو چاہے وہ سعودیہ میں ہو دبائی میں ہو میں نے مزدوروں کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے پیاس سے زبان نکل رہی ہوتی ہے لیکن روزہ رکھ رہی یہ موٹیویشن کس کی ہے بھائی جنہوں نے یہ ہمیں کہا وہ نہ ہماری قوم کے ہیں نہ ہمارا عربوں سے کوئی کلچر ہمارا ملتا ہے آپ سعودی عرب میں جاؤں وہ آپ کو الگی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں وہ مریخ سے کوئی مخلوق آگئی ہے نہ کلچر میچ کرتا ہے بھائی نہ ہماری خوراکیں ان کی خوراکوں سے میچ کرتی ہیں عرب کھجور کھاتے ہیں ہم تو دو چار سے زیادہ کھجوریں کھائی نہیں سکتے اس کے باوجود ایک ہزار چار سو سال پہلے ایک اعلان ہوا تھا اور آج میجورٹی پوری دنیا میں روزے رکھ رہی ہے یہ موٹیویشن کسی بشر کی بولو نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتی اتنا پاورفل نظام وراثت کا نظام دیکھ لو بھائی گورے آج بوخلار ہیں ہر بلک کا الگ پانون ہے کہ کوئی مرے گا تو اس کی وراثت کا کیا ہوگا ہر بلک کا الگ اور ایسے ایسے بے وقوفوں والے قانون بنائے ہوئے ہیں کتوں تک کو وراثت دینے کے قوانین ہیں کتے کو دے کے چلے جاؤ اسلام نے اتنا بہترین نظام بنایا وراثت چودہ سو سال سے کامیابی کے ساتھ وہ نظام چلا رہے ہیں اول نظر میں رکھتا ہے کہ اس میں ظلم ہے اکثر ایک مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو آدھی دی بیٹے کو دگنی دی تو بھائی آپ بیٹے کو دو لاک دیئے یا دو کروڑ دیئے بیٹی کو ایک کروڑ لیکن ذمہ داریاں ساری نان نفقے کی کس پر ڈال دیئے نکاح ہوگا مہر کون دے گا بیٹا بیٹی تو جہاں نکاح ہوگا لے گی مہر جہیز کا اسلام میں ویسے ہی کوئی کونسیپٹ نہیں ہے ساری زندگی کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہوگا تو ایک صاحب کو میں نے اس طرح دو کروڑ دیئے خرچہ چار کروڑ کا ڈال دیئے اس کے اوپر بیٹی کو ایک کروڑ دیا خرچہ پانچ روپے کا بھی اس کے اوپر حتیٰ کہ عورت کے پاس ایک عرب روپے بھی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کی ساری رسپونسیبیلٹی کس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ باپ کے ذمہیں ڈال دیا سب کچھ تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کس قدر بچیوں کو یعنی آج انسانی حقوق کی تنظیمیں بنتی ہیں نا سارے حقوق ایک تنظیم کے ذمہ میں نہیں ہوتے جانوروں کی الگ بنی ہوئی ہے خواتین کی الگ بنی ہوئی ہے بچوں کے حقوق کی تنظیمیں الگ بنی ہوئی ہیں لاؤ بنانے والے الگ ہیں امپلیمنٹ کرنے والے الگ ہیں تو موٹیویشن جو موٹیویٹ کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ بنا بھی رہے خواتین کے حقوق پر بھی بات کر رہے ہیں بچوں کے حقوق پر بھی بات کر رہے ہیں بیٹیوں کے حقوق پر بھی اور کیسا سنگین ظلم ہو رہا ہے بیٹی پر کہ زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس سوسائٹی میں اپنی نواسی کو کندے پر بٹھا گیا آپ نے نماز پڑھائیے پوری تاکہ عربوں کے دل سے بیٹیوں کی نفرت نکلے لاؤ بتا بھی رہے ہیں اس پر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے چلا بھی رہے ہیں اپنا بیہیویر ایسا دکھا رہے ہیں آپ نے یتیم خانے بہت دیکھے ہوں گے یتیموں کے حقوق پر تخرینیں بہت سنی ہوں گی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حقوق کو جس طرح سے بیان کیا یہ بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہے نا اور پھر بیوہ عورت سے نکاح کر کے ان کی یتیم بچے پالے اور پالے اس کنڈیشن میں کہ خود آپ کے گھر چالیس دن چولا نہیں جلتا اتنی غربت میں اور خرچہ بڑھا لیا اپنا تو آپ کوئی ایک پہلو ہو بھائی جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی انگلی اٹھائے سارے ہی کام کر رہے ہیں پھر جنگ میں کمانڈر بھی ہیں سیاست بھی صلحہ دیبیہ میں سلو کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی جنگ تالنا کیا ہے ابھی جنگ تالنے میں فائدہ زیادہ ہے کہاں جنگ کرنے میں فائدہ ہے وہاں جنگ کی جائے گی کہاں جنگ تالنے میں فائدہ ہے وہاں جنگ کو تالا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چالیس سال گزارے جو پوری دنیا سے کٹیوی دنیا تھی اور مدینہ جاتے ہی خط لکھا جا رہا ہے فارس اور روم کے بادشاہ کے نام اس کا مطلب اتنا بڑا ویجن ہے بھائی آپ کا ابھی مدینہ پہ پورا کنٹرول ہوا نہیں ہے اور آپ لیٹر کس کو لکھ رہے ہیں روم اور فارس کے وہ سلطنتیں جو اس زمانے کے رشیہ اور امریکہ تھے تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی ایسا ہی نہیں ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ قیامت کی درمیں ایسی چھوڑ دے گئے تم اسلام کو فالو کرتے تھے چلو ٹھیک ہے نہیں کرتے تھے چلو پھر بھی کیا ہے ٹھیک ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبر بنایا اور قرآن کو اپنی آخری کتاب بنایا تو دلائل سے نہیں بلکہ براہین قاتعہ عربی میں برہان کہتے ہیں دلیل سے اوپر کی چیز کو جیسے آپ کا کیس کورٹ میں چل رہا تھا آپ نے کہا بھی فلانے میرے ایک کروڑ پر کھائے گئے ہیں کورٹ نے کہا کیا دلیل ہے آپ نے غفار بھائی کو لے آئے سبتار بھائی کو لے دیکھویں سب کہہ رہے ہیں اس نے میرے ایک کروڑ کھائے گئے یہ ہے دلیل اور برہان کیا ہوگی آپ پوری ویڈیو دکھا دیں یہ دیکھیں کھا رہے ہیں یہ کیا کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اس کے بعد ججب بولے بھائی اب میرے پاس اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اللہ نے اسلام قرآن اور پیغمبر کے برحق ہونے پر یہ ٹاپک بہت لمبا ہے میں اس پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن ابھی وقت بہت زیادہ ہو جائے گا یہ صرف ایک رخ پہ سوچنے کا آپ کو میں موقع دے رخ پہ ڈال رہا ہوں کبھی اس رخ سے بھی اسلام پہ آت آپ اسکولرز کو نہ دیکھیں آڑے ترچھی تقریر ہیں وہ کافر وہ وہ فلانا اور وہ جو آج کل چل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ کوئی ناچ رہا ہے کوئی کووالیاں کر رہا ہے کوئی کرنٹ والے بابا آج کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کرنٹ والے بابا آئے ہوئے مارکیٹ میں تو وہ کرنٹ لگاتے ہیں تو کرامتوں کے جھوٹے کس سے وہ غوث پاک وہاں پہنچے تھے چاند پہ اور امریکہ آج پہنچ رہے غوث پاک پہلے پہنچ چکے تھے یہ تو یہ تو ہم لوگوں کی وہ مسائل ہیں نا مذہبی لوگوں کے مسائل ہیں میں بات کر رہا ہوں کس کی بھائی اسلام کی قرآن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جب ان کی تعلیمات دیکھیں گے سنیں گے آپ کو خدا کی قسم انسانیت کا خیرفوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے زیادہ کوئی نظر نہیں ہے آج غیر مسلموں آج غیر مسلموں